میں سید ٹکی حسن نیازی ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں آپ کو ہمارے چینل این سیریز پر نیجنالیزم انڈیا پر آپ نے پچھلی دو ویڈیوز دیکھیں ہیں تیسری لے کے آیا ہوں اگر دونوں نہیں دیکھیں تو ڈسکرپشن بوکس میں ان کی میں لنک دے دوں میں پہلے وہ دیکھ لیجئے تو اچھے سمجھ میں آئے گا تو ہم پڑھا ہیتے سیویل ڈسو بیڈیانز مومن لازٹ ہم نے ویڈیو اینڈ کرتی سالٹ موچ پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے گانڈی جی نے دو سو چالیس مائل چوبیس دن میں پوری کری یعنی دس دس مائل روز چل کے سالٹ موچ پوری کری سابرمتی آئی شرم سے چلے اور ڈانڈی پہنچے ڈانڈی کوسٹل ٹاؤن تھا وہاں پہنچ کے انہوں نے نمک بنایا اور یہ سیمبولک بریک ڈاؤن تھا جب بتاتے تھے جاتے تھے کہ ہم ایسے ایسے سیویل ڈسو بیڈیانز کرنے والے ہیں اور یہ ہم آگے جا کے اس طریقے سے مومن چلائیں گے تو یہ مومن کی ایک سیمبولک سٹارٹ ہو چکا تھا چھے اپریل کو چھے اپریل کو سیمبولک سٹارٹ ہو گیا اب اس کے بات کیا تھا دیکھیں کوشن آتا ہے ڈائریکل بھی آجاتا ہے کہ سیویل ڈسو بیڈیانز مومن نون نون کوپریشن سے کیسے الگتا دیکھیں نام ہے نون کوپریشن ہے نا کوپریٹ نہیں کرنا تو اس میں گاندھی جی نے 1922 تک کیا کہا ہم کوپریٹ نہیں کریں گے اب ڈسو بے کریں گے یعنی پہلے تو ہم اپنی limit ہم نے اپنی اب بڑا لی پہلے کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کو کوپریٹ نہیں کریں گے ہم اپنا کام کریں گے اب کیا کہہ رہے ہیں اب ہم آپ کے قانون بھی توڑیں گے نا تو اب یہ ڈسو بے تو پیوپل سے کہا کہ بھئیہ اب ہم colonial rule بھی break کریں گے اب colonial rules کو break کرنے کی بات کی گئی اب جب break کرنے کی بات ہے تو جنتہ نے پھر break کیے rule rule break کیے تو گاندھی جی کے ideal سے الگ ہو گا تو گاندھی جی نے پھر اس سے پھر ہٹنے کا سوچا تو بھئی rule break کرنا ہے تو اب جب rule rule break کریں گے تو اپنا اپنا method ہوتا ہے اب وہ method جو تھا وہ violent ہونے لگا تو گاندھی جی اس سے پھر پیچھے ہٹ گئے چلیے تو بات کرتے ہیں ہوا کیا thousands in different parts کیا ہوا broke the salt lock ہزاروں نے salt لوگ کو break کیا manufacture کیا salt کو کس کے سامنے in front of the government salt factory جو government salt factories تھی وہیں جا کے بھئیہ لوگ نمک بنانے لگتے تھے پانی لے جاتے تھے آگ جلاتے تھے اُبالتے تھے نمک تیار کر لیتے تھے ان گورنمنٹ فیکٹریز کے سامنے پھر جیسے جو پہلے بھی کیا تھا وہ ہی کام non cooperation میں وہ ہی کام اس میں بھی کیا civil disobedience میں کیا کیا foreign clause کیا liquor shop picted کی گئیں اس کے علاوہ نیا کیا تھا نیا یہ تھا کہ آپ کے پیزنٹس نے بھائیہ کہہ دیا کہ ہم جو ہیں revenue نہیں دیں گے ہم چوکیداری ٹیکس نہیں جام کریں گے اور official جو انہوں نے resign کیا اور اس کے علاوہ جگہ جگہ forest rule توڑے گئے forest rule کیا تھے کہ بھائیہ آپ reserve forest میں نہیں جا سکتے تب لوگوں نے کہا بھائیہ ہم تو اب سب rule توڑیں گے بھائیہ ہمیں گانڈی جیسے permission مل گئی ہے کہ بھائیہ 800 بے کرو تو ہم تو بھائیہ reserve forest میں بھی گزیں گے تب وہ reserve forest میں بھی گزنے لگے اور rule break ہونے لگے اب rule زیادہ break ہوئے اور پھر ضرور زیادہ break ہونگے تو violation کا حصہ تو آئے گئی اب اس movement کو کیا reaction تھا british government کا وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ movement public نے کیسے دیکھا اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں movement سٹارٹ ہوتے ہی خان عبدالغفار خان کو گرفتار کر لیا گیا جن کو frontier گانڈی کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوا بھئیا جو angry crowd تھی اس نے ڈیموسٹریشن سٹارٹ کر دیا پیشاور میں ٹھیک ہے اور کیا کریں وہ فیس کرنے لگے جو کارس بھی پولیس کے آرمز کارس تھی اور فائرنگ کو فیس کیا ایک مہینے بعد گانڈی جی کو بھی arrest کر لیا گیا اب گانڈی جی کو جیسی arrest کیا گیا تو public ہو گئی بھئی بے کابو اور شولاپور کے جو workers انہوں نے پولیس پوسٹ میں municipal بیڈنگز میں کوٹ میں ریلوی اسٹیشن پہ دھرنا دینا آگ لگانا توڑھوڑ کرنا اسٹارٹ کر دیا پبلک پروپرٹی کو نقصان پو جانا شروع کر دیا اور پھر کیا کر رہا بیٹیش گورنمنٹ نے ایک لاکھ کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ستیگری کو اور جو پیسفل ستیگریتیں انہیں بھی arrest کر لیا گیا ویمینز و بچوں کو بیٹن کیا گیا اور اس سب کی situation کی وجہ سے گاندھی جی نے کول آف کر دیا جلدی سے چار پوائنٹ ہے کیا کیا تھے کہ بھئیہ کیوں گاندھی جی نے کول آف کیوں کیا کیونکہ اب بھیر بے کابو ہو گئی تھی گاندھی جی نے اتنے دن تو سمجھاتے ہوئے آیا بھئیہ راستے میں کہ بھئی ہمیں پیسفلی چلانا ہے سب کو سمجھایا بھئیہ پہلا مومنٹ جو تھا ترین نہیں تھے اس لیے فیل ہوا تھا اب سمجھ لو پیسفلی چلانا ہے اور کانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے کانون توڑنا ضرور ہے پر پیسفلی توڑنا ہے یہ ساری بات سمجھائے گی مگر پبلک نے کتنی سمجھی اتنے ہی ریاکشن لیا جب پھر ہو گیا گاندھی جی نے کول آف کر دیا مگر کول آف کرتے وقت گاندھی جی کا ارون کے ساتھ پیکٹ ہوا تھا اس پیکٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں جب مومنٹ وائلنٹ ہونے لگا اور اس کو سپریس کرنے کے لیے بے گناہوں کو مارا جانے لگا اب ایک لاکھ کے قریب لوگ گرفتار ہو گئے اب ایسے میں لوگوں کی پروپرٹیس چھن لی گئیں اس کی خبر انٹرنیشنل میڈیا نے اپنے اکباروں میں چھاپی اور بیٹیش گورنمنٹ جو تھی اس کو کریٹیسائز کیا جانے لگا اب اس کا پریشر ارون پر آ گیا کہ بھائیہ اس کو کنٹرول کرو کیا کر رہے ہو تم کیا ہو رہا انڈیا میں اس کا کنٹرول ہے بھائیہ آ گیا ارون پر اب ارون جو تھے وہ گاندھی جی کے ساتھ پیکٹ کے لیے آ گئے اور گاندھی جی کے ساتھ ان کی لمبی میٹنگز چلیں قریب پندرہ دن ان کی میٹنگز چلیں پانچ مارچ تو یہ مانا جاتا ہے یہ پیکٹ ہوا کافی لمبی ڈسکشن کے بعد اب اس پیکٹ میں کیا تھا کہ گاندھی جی تو سب سے پہلے گاندھی جی کس چیز کو مانے انہوں نے کول آف کر دیا کول آف کر دیا سیویل مومنٹ اور اگری ہو گئے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے سیکنڈ راؤن ٹیویل کونفرنس میں جو لنگن میں ہونا تھی بھائیہ اس میں اس میں پارٹیسپیشن اتنا زیادہ ضروری کیا تھا بھائیہ جو گاندھی جی کو منانے کے لیے ایرون آیا گیا ایک چول میں دیکھئے بتایا بھی سائیمن کمیشن آیا سائیمن کمیشن اپنے ریپورٹ تیار کر کے چلا گیا وہ پبلش ہو گئی نائیٹین تھرٹی میں راؤن ٹیویل کونفرنس میں جب انوائٹ کیا گیا کونگریس کو آؤ بھائیہ دیکھو سائیمن صاحب نے کیا بنایا ہے تو یہاں کونگریس بیزی تھی اس نے منہ کر دیا بھائیہ ہم پارٹیسپیٹ نہیں لے رہے کہ ہم آپ کی پولٹیکل پریزنرز کو چھوڑ دیں گے دیکھیں یاد رکھیے کہ پولٹیکل پریزنرز کو اور اس ٹائم تین بہت مہد پون کرانتیکاری جیل میں بند تھے گانڈی جی نے ان کو چھوڑانے کی کوشش کی پر گانڈی جی انہیں نہیں چھوڑا پائے وہ تین پریزنرز کون کون سے تھے سکدیو راجگرو اور بھگت سنگھ ان تینوں پر سانڈرس مڈر کیس چل رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ پولٹیکل پریزنرز نہیں ہے اور ایرون نے کہا ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے انہیں چھوڑنے کو راضی نہیں ہوئے باقی جو آپ کے پولٹیکل پریزنرز ہیں جنہوں نے law break کیا ہے اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اس کے عوض میں ان کی جن کی سرکاری نوکریہ ہیں وہ بھی بہال کر دیں گے اور ان کی پروپورٹیز بھی لوٹا دیں گے سب کچھ کر دیں گے پھر ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو گانی جی چلا ٹھیک ہے بھئی اتنے پہ ہی راضی ہو جاتے ہیں گانی جی راضی ہو گئے اور گانی جی نے چلے گئے لندن اب لندن پہنچے گانی جی کو پسند نہیں آئی بھئی انہوں نے negotiation کو break کیا اور انہیں کہا جا رہا ہے بھئی ہم دوبارہ چلائیں گے واپس لوٹ کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھئی عبدالغفار خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے نہرو جی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور congress کو illegal declare کر دیا گیا اب گاندھی جی کو بڑا وہ ہوا کہ یہ تو سب کچھ انہوں نے اپنے وعدہ بھی توڑ دیا گاندھی جی نے دوبارہ ڈیسائٹ کیا کہ بھئی ہم دوبارہ کلائیں گے civil disobedience movement پر public میں اس کا اتنا زیادہ impact ہوں نہیں پایا تو یہ تھا civil disobedience movement اور گاندھی impact اور اب دیکھتے ہیں اس movement میں کیا کیا public نے اس کو کس طریقے سے لیا دیکھیں how participants saw the movement یعنی movement کس کے لیے کیا معنی رکھتا تھا کس نے کیسے participate کیا کس نے participate نہیں کیا تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے active participant کیا ان کی بات کرتے ہیں تو active participant کرنے والوں میں سب سے پہلے کون تے بھائیا rich presents تھے کہاں گیا تھے یہ گجرات کے پاکیدار تھے اور جاڑتے اتر پردیش کے کیوں انہوں نے کیا کیونکہ یہ commercial producers تھے اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا depression سے trade depression سے falling price تو دیکھیں سب سے پہلے کنوں نے participate کیا rich present نے کیوں کیا کیونکہ یہ disappointed تو اس کے لیے اب ان کے لیے سوراج سوراج بہت زیادہ کیا جب گاندھی جی نے announce کیا اس کے لیے اس کے لیے بہت انہوں نے بہت رہی اور ورکر نے active participate کیا تو آپ بہت بہت زیادہ اکٹیو پارٹیسپیشن نہیں لیا ہاں وہ گاندھی جی 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 دی جی 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 س ان کو جو تھا یہ چاہتے تھے کہ بھئیہ جو ہمیں زمیداروں کو یعنی ریچ فارمرز کو یہ لینڈلیٹس پیزنٹس ہے یہ چاہتے ہیں جو ہمارے پاس زمین کا ہمیں کرایا دینا پڑتا ہے وہ ہمیں نہ دینا پڑے جو ہمارے کو بکایا ہے اس کو ماف کر دیئے ہمارے نے یہی ڈیسو بیڈین مومنٹ ہے یہ ہماری نے سوراج ہے ازاد ہی ہماری نے سوراج نہیں ہماری ازادی بھائیہ ہم پہ جو ادھار ہے جو ہمیں دینا ہے لینڈلڑڈس کو نا ڈیوٹڈ انپیڈ رینڈ ٹو ڈا لینڈلڑڈ ڈیوٹڈ یعنی جو ان کا انپیڈ تھا اس کو ریمیٹ کر دیا جائے اس کو ماف کر دیا جائے اب تو یہ کیوں ایکٹی پارٹی سیپینٹ یہ گاندھی جی کے سویل ڈیسو بیڈینس کی طرف زیادہ نہیں بڑھے بلکہ یہ جو سوشلسٹ تھے اور کمیونس تھے جو رشیہ سے انسپائٹ تھے ان سے زیادہ یہ جڑ گئے کیوں جڑ گئے کہ یہ جتے بھی ریڈیکلز کہا دیتے ہیں یہ نون وائلنٹ طریقے سے زمینوں کو چھیننے میں یقین رکھتے تھے کیونکہ آپ نے پہلے نائن پہ بھی پڑھا ہوگا کہ کمیونسٹ اور ان کے آئیڈالجی کیا ہے کہ جو کھیتی کر رہا ہے زمین اس کی تو ان کے پاس تو زمین تھی نہیں تو اس میں اور بھی یہ اس آئیڈالجی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے تھے کہ ان کے آئیڈالجی اڈاپٹ ہوگی تو ہماری زمین ہو جائے گی ہمیں کسی کو رینٹ دینا نہیں پڑے گا تو یہ پارٹیسپیشن ہم نے کوئی ریوائز کرتے ہیں جلدی سے پانچ لوگوں کا دیکھیں پیزنٹری میں وہاں بھی لکھ سکتا تھا پر میں نے اس لیے لکھا یہ دو آلد یہ less active تھے وہ team more active تھے تو more active میں کون تھے rich presence of gujarat gujarat کی پارٹیدار اور پر اترے پریدیش کے جات پھر business class تھا تیسرا women's تھا یہ 3 تو بہت active تھے اس کے بعد industrial worker class سیب ناکپور کا زیادہ active تھا بائیسی جگہ بہت زیادہ نہیں دیکھا چھوٹا ناکپور میں وہ اتنا ہی participation کرتے تھے چھوٹا ناکپور کی تین کی جو mines والے تھے وہ cap لگا لیا کرتے تھے گاندین cap ان کے لیے وہی کافی تا moment پورا پریزنٹری جو تھی وہ بہت زیادہ active طریقے سے گاندی جی پہ اس میں نہیں لگی بلکہ وہ radicals methods کی طرف زیادہ بڑھی تو یہ تو ہو گیا civil disobedience movement کو کس نے کس طریقے سے لیا اب دیکھتے ہیں اس movement کی limitations کیا تھیں limitations کیا تھیں civil disobedience movement کی limitations کیا تھیں کیوں یہ پورا طریقے سے نہیں لگ پایا یا پورا طریقے سے success نہیں ہوا تو اس میں دیکھیں depressed class اور dalit کا کیا ہو رہا تو dalit یا depressed class یا untouchable تو ان کے بارے میں سب سے پہلے congress نے بہت long time تک ان کی demands کو ignore کیا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ upper class orthodox join کا ساتھ چھوڑ دیں گے اگر ہم dalitوں کا ساتھ دیں گے اور congress party ایک کہاں بھی آتا تھا کہ ایک upper class کی party ہے تو ان کو ویسی بھی اس میں زیادہ majority میں جو leaders ہیں وہ سب upper class سے belong کرتے تھے تو اس وجہ سے بھی ان کے اندر خود ڈر تھا کہ اگر ہم depressed class کو ساتھ لے چلیں گے تو ہمارا upper class ناراض ہو جائے گا although gandhi جی نے خود اپنے پاس سے کوشش بہت کی gandhi جی نے ان کو haritan ڈر 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 آ اگر گی اور خود ڈر ڈر ڈال ٹوائلٹ ساف کیے سوپر کے کام کیے اور request کی کی کہ بھئی آپ مندروں میں پبلک پارک میں سب کو ایکویلیٹی کا بیہیو کیجئے اور بہت حد تک گاندھی جی نے کوشش کی کہ انٹیچی بلیٹی کو دور کیا جائے ہری جن سبح بھی بنائے انہوں نے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کوشش کے باوجود بھی پر دلیت سماج جو تھا وہ اپنا الگ ایک ڈیمانڈ اور اپنے الگ میتھڈ کو ایڈاپ کرنا چاہتا تھا وہ چاہتے تھے کہ بھئی ہمیں ہمیں ریزرویشنز ملے ہمیں سکولز میں ریزرویشنز ملے ہمیں کاؤنسل میں گورنر کاؤنسل میں الگ ریزرویشنز ملے تو امبیٹ کا جی جو تھے انہوں نے ڈپریس کلاس ایسو سیشن نائنٹین تھرڈی میں بنائی یہ بھی ون وار آ جاتا ہے اور ان کی ڈیمانڈ کیا تھی بھئیہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ بھئیہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ ملے ریزرو سیٹ ملے تو یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطلب کیا تھا کہ بھئیہ اس میں ووٹ دینے والے بھی ڈلیت ہوں اور وہ کھڑے ہونے والے بھی ڈلیت ہوں بہرحال اس ڈیمانڈ کے جاتے جب سیکنڈ ڈراؤنڈ کونفرنس میں گانڈی جی اور امبیٹ کا جی ملے تو ان میں آپ اس میں کونفلکٹ بھی ہو گیا اور گانڈی جی کافی ناراض بھی ہو گیا سیکنڈ ڈراؤنڈ ٹیبل کونفرنس میں واپس آ گئے ان کے آنے کے بعد پونہ پیکٹ آتا ہے سوری پونہ پیکٹ نے کمینل آوارڈ آتا جس کو ریم سے مکڈونال آوارڈ بھی کھا جاتا ہے آپ کی بک میں حالکہ اس کا ذکر نہیں ہے پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے آگیا آپ کمپٹیشن فیس کرنے جا رہا ہے تو جب کمینل آوارڈ آجاتا ہے اور امبیٹ کا جس کی ڈیمانڈ کو مان لیا جاتا ہے اور سیکھوڑ بنا دیا جاتا ہے ڈیپریس کلاس کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے مائنورٹیز میں اب انہوں نے پہلے 1909 میں 1909 میں صرف مسلمانوں کو سیپریٹ کیا تھا اب انہوں نے کیا کرا اس کو اور expand کر دیا سکھوں کے لیے آلاغ مسلم کے لیے آلاغ europeans کے لیے آلاغ anglo indians کے لیے آلاغ تو اس طریقے سے گانڈی جی نے سوچا یہ تو پوٹی طریقے سے دیش کا بٹوارک ان میں لگ گئے گانڈی جی بیٹ گئے بھائیہ اب فاسٹ پر up to death بھائیہ بھوکا رہنگا جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اب امبیٹ کر جی آئے اور پونہ پیکٹ ہوا تو پہلے ایک نمبر کوشن آجا تھا کہ پونہ پیکٹ کس کس کے بیچ میں رہا گانڈی جی اور امبیٹ کر جی کے بیچ میں ہوا کیا ہوا کب ہوا سپٹیمبر 1932 میں کیا تھا امبیٹ کر جی نے کہا کہ ہمارے ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو اپن لیمیٹ میں آ نہیں پائے گا ڈپریس کلاس تو گانڈی جی نے کہا کہ اچھا میں agree ہوں reservation seats میں دیجئے پر electorate جو جنرل رہے یعنی electorate الگ نہیں ہوگا جنرل electorate ہے اس میں ہی جو آج بھی system ہے reservation دے دیے جائے گا کہ اسی reserve ہے ڈلیت کے لیے تو امبیٹ کر جی کو بھی لگا کہ یہ more practical چیز ہے اور اس پر فیکٹ ہو جاتا ہے گانی جی تو اس حقیق سے ڈپریس کلاس اور ان کا civil disobedience مومنٹ سے اپنا الگ ریلیشن رہا تو اب دارا مسلم کمیٹیز کی طرف دیکھتے ہیں کیا رول تھا اس کی لیمیٹیشنز کی ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ہندو مسلم یونٹی میں کمی نظر آئی جیسے اب مسلم league ایسا ہوا تھا کہ 1928 میں all parties conference ہوئی تو اس میں دو ریلیشنز گروپ دو ریلیشنز ارگنائزنیشنز ایک ہندو مہا سبا ایک مسلم league میں نہیں بن پائی کہ مسلم league کی پہلے تو demand یہ تھی کہ بھائی ہم ہمیں separate electorate چاہیں گے ہمیں separate electorate اس کی demand کو گاندھی جی تو بلکل بھی راضی نہیں تھی separate electorate separate electorate کا مطلب تھا separate country بنا دینا دوسری طرف جب وہ all parties conference ہوئی تو اس میں negotiation ہونے لگے اور جنہ جوتے اس بات پہ agree ہو گئے they're willing to give up the demand of separate electorates if muslim were assured reserve seats in the center assembly in proportion to the population in muslim dominated provinces انہوں نے کہا چھلو ہم separate electorate نہیں ہیں گے پہ جو muslim dominated جگہ ہیں اس پروینس ہیں جیسے پنجاب اور وہ پنجاب کو اس سے جو پاکستان میں چلا گیا آج کبھی پنجاب ملا کے اور بنگال اس میں مسلم کو population ریزرویشن کے ساب سے ریزرویشن دے دیا جائے تو ادھر ہندو ماہ سوا کے ایم آر جائے کر جو تھے وہ کسی طرح کے نیگوسیشن پر راضی نہیں ہوئے نہ سیٹ ریزرویشن دینے کو نہ سیپریٹ الیکٹوریٹ پر سیپریٹ الیکٹوریٹ کو فیلے ہی منہ کر دیا گیا تھا تو اب وہ اس بات پہ راضی تھے کہ چلو ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ مد دو ریزرویشن کر دو تو انہوں نے کہا کسی بھی طرح کی سٹرونگلی اپوس دا کمپرومایز کسی طرح سے کمپرومایز کرنے کو تیار نہیں ہوئے اس وجہ سے بھی جو نون کوپریشن مومنٹ میں ہندو مسلم یونیٹی نظر آئی تھی اس کی کمی نظر آگئی تو ایک بہت بڑا ریزن تھا ہندو مسلم یونیٹی کی کمی نظر آنا اس سیویل ڈیسو بیڈیانس مومنٹ ہم نے اس طریقے سے سیویل ڈیسو بیڈیانس مومنٹ کی لیمٹیشنز پرلی ڈیپریس کلاس کی طرف سے مسلم ہندو یونیٹی کی طرف سے اب لاسٹ ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں سینس آف کلیکٹیو بلانگن اس چیکٹر کے لاسٹ ٹوپک سینس آف کلیکٹیو بلانگن کی طرف بڑھتے ہیں تو سینس آف کلیکٹیو بلانگن کے بارے میں میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ جب تک ہم کسی سٹریکل کو جب ہی تو لڑیں گے جب ہم اس کو کلیکٹیو بلانگنگیں مانیں گے اپنا ایک نیشن مانیں گے یونیٹ ہی مانیں گے ایک یونیٹ مانیں گے جب ہی لڑیں گے جب تک ہم ٹوٹے رہیں گے تو لڑیں گے نہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کلیکٹیو بلانگنگ کو ڈیولپ کروانے کے لیے کب کب کیا کیا کام کیے گئے ہمارے دیش میں کیسے ہی کلیکٹیو بلانگنگ ہمارے یہاں ڈیولپ ہوئی اب ہسٹری اور فکشنز کی طرف بڑھے ہمیں انگریزوں نے ہم آنے کے بعد یہ بتایا آپ کا کچھ اتیاز ہے ہی نہیں تو اب ہسٹوریا نے کیا کوشش کر ہی کہ ہمارے گورا فیول اتیاز کے بارے میں لکھا جایا کہ تاکہ آپ کو یقین ہو کہ یہ لوگ سب کچھ نہیں ہیں ہم نے بھی بہت کچھ کیا ہے اور ہمیں اس میں فکشنز بنائے گئے اور پرانے اتیاز کو رینیو کیجیا گیا رینی سال آیا گیا فوقلورز اور سانگ لکھے گئے بھائیہ فوق سانگز ہوتے تھے کیسے بھائیہ جو آپ جو سانگز ہوتے ہیں اس پر دیش بھکتی کی بھاو نکو ڈیولاپ کرنے کے لئے پرینٹ پوپلور پرینٹس لائے سمبل لائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت ماتا کی جو جو اورنج کلر کی آپ اپنی بک میں دیکھتے ہیں ہاتھ میں گھاس اور یہ سب چیزیں اورنج کلر کی بھارت کو ماتا بتا دیا گیا اور ایک جب آپ ماتا سمجھیں گے سب ایک یونائٹ ہو جائیں گے ایک ہی ماتے سب بچے تو آپ کے اندر سنس آف کلیکٹیو بلاؤں ہی ڈیولاپ ہوگی وندے ماترم سونگ لکھا انہوں نے ایٹی سیونٹی میں جو بعد میں آنند بٹ نوبل میں ایٹ کر دیا گیا تو یہ ابجیکٹیو میں ہی پوچھتا ہے یا کس نے لکھا بلکین چٹو پت دیا اور کب لکھا ایٹی سیونٹی میں اس کے علاوہ ساؤت میں ایک نتیشہ شاستری انہوں نے 4Volume کی اپنی ایک تمیل فوق لکھی اس کا نام کیا تھا یہ کس نے لکھی اور کس لینگویج میں لکھی تمیل میں لکھی اگلی بات کرتے ہیں بھائیت ماتا ایک اروندونار ٹیگور جی نے بھی بس اس میں فرق یہ تھا ترشول لے گی تھی بس ایک لائن تھا اور ایک ایلیفینٹ یعنی مور پاور فور ویمینز کو دکھایا جانے لگا ایس سیمبل سے ویمینز اتنی سٹرنگ ہو چکی ہیں ویمینز کے ہاتھ میں ترشول بھی ہے اور وو بھی پاور کا سیمبل ہے اور ایلیفینٹ بھی ہے اب ویمینز کو بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی اس طریقے سے اس کے علاوہ ٹرائی کلر فلیک بنایا گیا ٹرائی کلر فلیک ایک سودیشی مومنٹ سودیشی مومنٹ آپ کے میں ڈیٹیل میں نہیں ہے پر میں آپ کو بتا دوں انیس سو پاچ کے بار بنگال کی پارٹیشن کے بعد چلا تھا اس میں ٹرائی کلر فلیک ایک بنایا گیا جس میں ایٹ لوٹس تھے اب یہ ایٹ لوٹس کیوں تھے بیٹیش ایٹ پروینس جو تھے ان کو شو کرتے تھے ایک لوٹس ایٹ لوٹس تھے آٹھ کمل کے پھول تھے اس کے علاوہ کرسنٹ مون تھا جو ہندو مسلم یونکی کو شو کرتا تھا اس کے علاوہ گاندھی جی نے بھی اپنا جب نون کوپریشن مومنٹ ہو گاندھی جی نے بھی ریڈ گرین اور وائٹ کلر کا اپنے ٹرائی فلیک تو دونوں ٹرائی فلیک میں فر کے وہاں ریڈ گرین تو دونوں ٹرائی فلیک میں کلر میں ڈیفرینس دیکھ لیا آپ نے ریڈ گرین اور یلو اور یہ ریڈ گرین اور وائٹ گاندھیان ٹرائی فلیک الگ تھا اور ڈیورنگ سودیشی مومنٹ الگ تھا تو یہ ہوا اس چیکٹر کی اینڈ ہو گیا آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا اور تین ویڈیوز میں اس کا اینڈ ہو گیا تین ویڈیوز دوبارہ دیکھ لیجئے گا کوشن کے ساتھ پھر ملیں گے اس کے کوشن کے ساتھ اور نئی ویڈیوز کے ساتھ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے بہت زیادہ ملتے ہیں آنی ویڈیو کے ساتھ Thank you